موسیقی نمازکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ شلیندر چوہان اتراخن میں استتی اس وقت کرونا کو لے کر بہت خراب ہے میدانی شیطروں میں بھلے سنکرمن کا آکڑا گھٹ رہا ہے لیکن پاڑی شیطروں میں جو گاؤں ہیں وہاں پر استتی بلکل الگ ہے اسی پر ہم بات کریں گے رولا رہی بیماری ہائے ہائے مہماری دیج بھر میں بھلے ہی کرونا وائرس کے معاملے گھٹتے نظر آ رہے ہوں لیکن لوگ چین کی سانس لے رہے ہوں لیکن دیو بھومی اتراخن کے لوگوں کے لیے ابھی بھی خطرہ تلا نہیں ہے یہاں سانکرمن کی آکڑے بھلے ہی پہلے سے کم ہوئے ہوں لیکن موت کی آکڑے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ایسے میں اب اتراخن میں نئی اور گمبھیر سمستی آئیں آنے لگی ہیں بچوں میں سانکرمن کا خطرہ پڑھنے لگا ہے جس کے چلتے پردیش پریشاسن میں ہر کم کیستی مچی ہوئی ہے راج کے سواستی بھاگ نے یہ ڈیٹا جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ان میں سے کچھ بچوں کو علاج کے لیے اسپطالوں میں بھرتی بھی کرنا پڑا ہے کیا ہے پورا ماملہ دیکھئے ریپورٹ جہاں ایک اور وشیشکدیوں کے امسار تیسری لہر بچوں کے لیے خطرناک بتائی جا رہی ہے تو وہیں دوسری اور سرکار اور سواستی بھاگ کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں آگامی تیسری لہر میں بچوں کو سنکرمن سے بچانے کے لیے سرکار الٹ موٹ پر آ گئی ہے سواستی سچیو امیت نیگی کا کہنا ہے کہ 500 بیٹ کا اسپطال ہلدوانی میں بنایا جا رہا ہے جس میں وینتیلیٹر بیٹ کی سنکھیاوں میں 25-25 وینتیلیٹر بیٹ بچوں کے لیے آرکشت کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی کچھ آکسیجن بیٹ کو بھی بچوں کے لیے آرکشت کیا جائے گا وہیں لگاتار پڑھ رہی موتوں کے معاملے کو لے کر قدعور نیتا اور کیبنیٹ منتری حرک سنگھ راوت اپنے آسو کو روک نہیں پائے اور میڈیا میں بیان دینے کے دوران رو پڑے ملک کبھی بار ایسا بچھلت من ہو جاتا ہے کہ کئی بار لگتا ہے کہ اس کے چار دن پہلے جس بیکتے سے ملے تھے اچھا نہ کوئی نہیں رہا اور روز ایسے بری سماچار مل رہے ہیں کہ جسے کئی بار من بہت خراب ہو رہا ہے ملک ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں سو تو یہ ہمارے لئے کے دگت گھٹا ہے کہ ہم بہت اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ بہت سارے یادیں ہیں اور پہلی بار محسوسوں کی ہر گھر میں کسی کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہم کو ایسا سنائی دے رہا ہے کہ اس کے اس رسدار نے دم توڑ دیا اس کو وقتی مر گیا یہ نشق اس سے ہمارے لئے دگت گھٹا ہے کہ کیسے اتنے سارے ہم لوگوں نے اپنے کارکرتا اتنے سارے پروار کے لوگ ہم نے کھو دیا ہیں ہم نے ایچ وائز ریٹ کے الگ سے پریس ریلیف میں دے دیں گے حالکہ وہ آپ کی نولیج کے لئے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا 500 بیڈڈ ہسپٹل ہمارا جو ایک خلدوانی میں ہمارا اندر کنسٹرکشن ہے اور ایک رشی کیش اندر کنسٹرکشن ہے اس میں ہمارے جو ونٹیلیٹر بیڈز ہیں اس میں ہم نے 25-25 ونٹیلیٹر بیڈز ہم نے بچوں کے لئے آرکشت کر رہا ہے اور کچھ اوپسن سپورٹیٹ بیڈز ہم لوگ بچوں کے لئے آرکشت کریں گے تاکہ ہم لوگ یدھی اس پرکار کی کہیں پر سمسطے آتی تو اس سے ڈنگ سے ڈیل کر سکتے ہیں وہیں اس ماملے سے لڑنے کے لئے سرکار کی چل رہی تیاریوں پر کانگریس لگاتار سوال کھڑے کرتی آ رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکار پہلے ہی حالاتوں کو نینتر نہیں کر پا رہی ہے اور اب ایسے میں اگر کورونا بچوں کو اپنی چپیٹ میں لیتا ہے تو پرستطیاں بھیاوائے ہو سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار بچوں میں فیل رہے سنکرمڑ کو روکنے کے لئے کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھا رہی ہے اتنا نہیں نہیں کانگریس نے سرکار پر آروک لگایا کہ سرکار اس مہاماری نے جنتہ کو سویرائم ہویا کرا نیمے پوری طرح سے بیفل ثابت ہوئی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ لگاتار آ رہا ہے کہ بچوں کو اس میں بہت زیادہ دکھت آنے کی سمبھاونا ہے لیکن ہماری یہ مانگے سرکار سے کہ جو ڈھلائی انہوں نے پہلے لاؤڈان میں اور اس لاؤڈان میں کری ہے اس کو ڈھلائی کو نہ کرے اور جو ہمارا بھوشے ہے اسے سرکر کرنے کے لئے اپنی نیتیوں کو بنائے اور ان کو سواستے سویدھے مہیا کرنے کا کام کرے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کورونا کی آگامی تیسری لہر میں بچوں کے لئے بے حد گھا تک سابیت ہو سکتی ہے ایسے میں اب اترکاشی چمولی باگشور اور چمپاوت جلے میں فیبریکیٹڈ کووید اسپطال بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اب دیکھنا یا ہے کہ تیسری لہر میں بچوں کو سرچت رکھنے کے لئے کیا پربند کیے جائیں گے دہرہ دون سے کے نیوز انڈیا کے لئے اشوک کمار کی ریپورٹ ہم اسی پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دلی لے چلیں گے سی ایم ارویند کے جریوال کچھ کہہ رہے ہیں وچار منتھن کے بعد چار ہم لوگ گھوشنائیں کرنے جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چار قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو اس مسئبت کے وقت میں کافی راحت ملے گی پہلی چیز دلی میں بہتر لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشنکارڈ ہے جن کے پاس راشنکارڈ ہے ان کو سرکار ہر مہینے پانچ کلو راشن دیتی ہے چار کلو گہوں ایک کلو چاول اس مہینے یہ پانچ کلو راشن جب دیتی ہے سرکار ہر مہینے تو ان سے تھوڑے بہت پیسے لیے جاتے ہیں اس مہینے یہ راشن ان کو فری دیا جا رہا ہے ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اس کے علاوہ پانچ کلو اور راشن کیندر سرکار سے پردھان منتری جی کی سکیم کے تحت اور دیا جا رہا ہے وہ بھی مفت دیا جا رہا ہے تو ہر راشن کار دھاری کو دس کلو راشن اس مہینے مل رہا ہے جو کی مفت ہوگا پانچ کلو دلی سرکار کی طرف سے اور پانچ کلو کیندر سرکار کی طرف سے لیکن دلی میں 72 لاکھ راشن کار دھاری ہیں یہ 72 لاکھ کا کوٹا کیندر سرکار نے ہر راجی کا کوٹا فکس کیا کہ اتنی راشن کار دھاری ہوں گے تو نئے راشن کار کار بھی نہیں بن سکتے لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو گریب ہیں ان کا راشن کار نہیں بن پایا کیونکہ راشن کا کوٹا ختم ہو گیا دلی کا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس راشن کار نہیں ہے ان کو بھی دلی سرکار راشن دینے جا رہی ہے جو جو لوگ کہیں گے ہم گریب ہیں ہمیں راشن چاہیے ان لوگوں کو راشن دیا جائے گا پچھلے سال بھی جب پہلی وی آئی تھی ہم نے نون پی ڈی ایس والوں کو راشن دیا تھا جس طرح سے پچھلی بار دیا تھا اس طرح سے اس بار بھی جن کے راشن کار نہیں ہیں ان لوگوں کو راشن دیا جائے گا یہ ایک دن دن کے اندر دو چار دن کے اندر دو چار دن چاہیے جو کہے گا میں گریب ہوں مجھے راشن چاہیے اس کو راشن دیا جائے گا دوسرے ایسے کئی لوگ ہیں جن لوگوں کی کرونا کی وجہ سے موت ہو گئی ان سبھی لوگوں سے ہماری سہان اب ہم سمجھ سکتے موت ہو جاتی ہے تو پریوار کے اوپر اپنے اوپر کتنی بڑی گاز گرتی ہے آپ کے اس لاؤس کو اس کشتی کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے لیکن اس مصیبت کے گھڑے میں آپ کو تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں تو ایسے ہر پریوار کو جن کے یہاں کرونا کی وجہ سے موت ہوئی ہے انہیں پچاس پچاس ہزار روپے کا معافضہ دیا جائے گا تیسرا ایسے کئی پریوار ہے جن کے یہاں کمانے والے وقت کی موت ہو گئی وہ وقت کماتا تھا ہر مہینے گھر میں کچھ لے کے آتے انہیں کی وجہ سے پریوار چلتا تھا ایسے پریواروں میں جن میں کمانے والے وقت ہو گئی ان میں وہ ایکس گریش ایماؤنٹ کے ساتھ ساتھ دھائی ہزار روپے مہینے کی پینشن بھی شروع کی جائے گی اگر پتی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتنی کو ملے گی پتنی کی موت ہوئی تو وہ پینشن پتی کو ملے گی اگر کوئی وقت نہیں تھا تو اس کے ماں باپ کو پینشن ملے گی لیکن ڈھائی ہزار روپے اس پریوار کو ہر مہینے پینشن دی جائے گی جہاں جن کے پریوار میں کمانے والے وقت کی موت ہوئی ہے ایسے بچے جن کے دونوں ماں باپ کی موت ہو گئی ان دونوں ماں باپ کی چاہے کرونا سے موت ہوئی یا ایسے بھی پریوار ہو سکتے ہیں جس میں ایک ماں باپ میں سے ایک پہلے سے ہی اس کی موت ہو چکی تھی اور جو دوسرے تھے ان کی اب کرونا سے موت ہو گئی مطلب دونوں میں سے ایک کی کم سے کم کرونا سے موت ہوئی اور بچے بنات ہو گئے ہیں ایسے میں ہر بچے کو ڈھائی ڈھائی ہزار روپے مہینہ دیا جائے گا پچیس سال کی عمر تک اور ان بچوں کی شکشہ فری کی جائے گی ان بچوں کو سرکار اہم قدم دلی سرکار اٹھا رہی ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر اس کو لاغو کر دیا جائے گا کیابینٹ سے اس کو پاس کرا دیا جائے گا آپ سوچ رہوں گے کہ اتنا پیسہ کہا سے آئے گا چھے سال پہلے آپ لوگوں نے ایک ماندار سرکار بنائی رشوت کھوری بھی نہیں ہونے دیتے اس سے پیسہ بچاتے ہیں فجول کھرچی بھی نہیں ہونے دیتے اس سے بھی پیسہ بچاتے ہیں لیکن پچھلے چار پانچ دن کے اندر ہم لوگوں نے میں نے میرے منتریوں نے میرے افسروں نے بیٹھ کے اس پہ کافی وچار میں منتھن کیا اور سے ہم پیسہ بچا سکتے ہیں کن چیزوں سے پیسہ نکال سکتے ہیں ان سب چیزوں سے پیسہ نکال کے ہم یہ چار مہتوپون یوجنائے آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک ہی چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسئیبت میں اس مسئیبت کی گھڑی میں آپ جب بھی مسئیبت میں ہوں آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے میرا فرض ہے کہ اگر آپ کبھی بھی مسئیبت میں ہوں تو آپ کی مدد کروں میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ جو اتنی مشکل گھڑی ہمارے سامنے آئی ہم سب مل کے پریوار کی طرح دلی کے دو کروڑ لوگ پریوار کی طرح اس کا مل کے مقابلہ کریں گے اور ہماری جیت اوش ہوگی تو آپ سننے دلی کے سیم اربین کینجری وال کو جنہوں نے کئی گھوش نائیں کی ہیں کرونا سے جنہوں نے اپنی جان گوائی ان کو پچاس ہزار روپے دیا جائے گا اور اگر وہ کمانے والا بکتی ہے تو اس کے ڈھائی جا روپے اس کے گھروالوں کو دیے جائیں گے ساتھی ساتھ راشن کو لے کے بھی دیلی سرکار دے گی پاس کل راشن کی سرکار کی طرف سے مفت دیا جائے گا ہم بڑھیں گے چرچہ کی اور جہاں اترکھن کے بات کر رہے تھی جہاں پر لگاتار سنکرن پھیلتا جا رہا ہے اور اس بار بچوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ہم میرے ساتھ دو مہمان ہیں سب سے پہلے آپ سے پر چکرا دیتے ہیں سرین دگروال ہیں ورشت نیتا کانگریس کے اور وکاس تیواری ہے سرین سواغت ہے آپ سواغت ہے جس طرح سنکرم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے لیکن یہ پہلے ایسی استطی آ رہی ہے اگر بات سرکار تیار ہے نشط روپ سے جو تیسری ویو آنی ہے چل بھی رہی ہے میں تو کہوں گا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آنی کیونکہ ابھی تو بہت جیادہ برے دور سے گزر رہی ہے بلیک من لیس بھی اس کی بھی شروع ہو گئی ہے لیکن سرکار کے اور پروکتی چیتروں میں بھی جہاں چکستہ سوز دھاؤں کی کمی ہے وار ٹیمپنری طور پر بھی اس طرح کے کوویڈ ہسپिنل پرانے کی تیاری ہے تو نشط روپ سرکار اس روپ میں پوری طرح اپنا چیزیں کر رہی لیکن میں نے کہا کہ یہ سنکرمن ایک طریقے کا سنکرمن کی کئی بار کی ابھی اس کا ٹیٹ پی پی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اس کی سرکار کی جو پالسی سرکار کی جو سہیتہ سرکار کی جو بھولی طور پر بھدد ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچے اس پر پارٹی پوری طریقے سے کام کریے سیوہ ہم لوگ اور ہم سب کارکستہ لگاتا لگ لیکن آپ کے منتری جو راوات ہیں ان وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ سرکار پہلے سے سرکار کو آکسیجن کی بہستہ کر لینی چاہیے تھی کل بیان دے رہے تھے خودی بھاوک ہو گئے خودی رونے لگے سرکار کہیں نہ سرکار چھوک گئی ہے سرکار کو پہلے سے تیاری کر رکھنی چاہیے تھی کیا رہتا ہے نا کہ تیاری تو سرکار کی رہتی میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ان اس روپ میں ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھے تو شاید دیش میں ہم سب کو نہیں لگتا تھا یہ تھا کہ دوسری ویو آئے گی لیکن ویو اتنی بیابہ ہوگی ہم لوگوں نے نہیں سوچ جاتا لیکن ویو آئی بی ہے تو نیسی تک بڑی چنوٹی سرکار کے لیے بھی ہے آج کارم چانی چنوٹی سے نپٹنا بہت ضروری ہے کتنا سہمت ہے کہ بچوں کو زیادہ سنکرم ہو رہا ہے کتنی بڑی چنوٹی ہے موجودہ سرکار کے لیے دیکھیں پہلے سپس کر دوں کانگریس پارٹی سرکار کے ہر نینے کے ساتھ ہے ہم چاہتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ کندی ملا کرنا کی لڑائی کو لڑدی کو تیار ہے پر میرے پری انجوی بتا رہے تھے انہوں نے ساری چیزیں مانی ہیں کہ سگیوں کی رائے سب کی رائے سیکنڈ ویو آنی ہے یہ بھی مانا کہ گرامین چھتر میں پاڑی چھتر میں کرونا بڑی تیجی سے فیل تیجی سے اس کا نرمان ہونا چاہیے ساری روستہ چاپ چون ہونی چاہیے ڈیڑھ سال بعد بھی ہم سفل ہوئے ہیں کرونا سے لڑائی کے لیے کئی نہ کئی ہماری لا پروائی ہے سرکار آج کام کرنے کی بات کر رہی ہے پر جس پر نربر بھارت کا نعرہ دیا ساری عملے کی ہوئی ہے اور رانیت نتر تو اس کے لئے جارے جمعیدار ہے ایک طرف پیٹرول پمپ پر بڑے بڑے لگے ہیں دو گج دوری ہے جروری بھو یک سرکار کے اپنے نیرنے ہیں اور ڈبلو ایچ نے بھی مانا ہے کئی بھشے سکیوں نے مانا ہے چناؤ رن نیتی میں لگی بھا جو ہے تو اس چھوک کا کھامی آجا ہے جنتا کو بھگت پڑ رہا ہے لیکن چھوک ہو گئی لیکن آگے کتنا تیار ہے سوال تو یہ بچوں کو انفیکٹ کر رہا ہے سوال بچوں کے ہسپٹل بھی نہیں بچوں کے بیٹ بھی الگ ہوتے ہیں آئی سوال الگ ہوتے ہیں سوال کتنا تیار ہیں ہم نیرنطر سوال سوال رہے تھے ہمارے تمام نیتا گرن نیرنطر سوال دے رہے ہیں ہمارے سوال سوال کرونا سے اکیلے سرکار نہیں لڑ سکتی ہم سب کو کرونا سے لڑنا ہوگا اور بلیک فنگس کی چنوٹی ہمارے سامنے ہے گرام چھتروں میں کرونا جس پر دخل دے رہا ہے بچوں کے بیٹ میں سرکار کو سبھی لوگوں سے سیوگ لینا چاہیے اس میں سرکار سرکار کا یوگ کے لیے پوری تیار ہے سنجی جی بھی ہمارے ساتھ سنجی جی کے پاس آئیں گے اور بریک کے بعد ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ایک بھائی چھہتر ہیں پاڑی جلے ہیں ان میں بھی چار پاڑی جلوں میں پانسو کے آس پاس پانسو سے تھوڑا سا جیادہ پوزیٹیو آئے صرف یہ بہت سکھت بات ہے لیکن اترکاسی رودر پریاغ ٹیری پوڑی اور چمولی اکیلے چمولی میں پانسو پوزیٹیو کل آئیں لگ بھگ پانسو اور یہ بھائی اشتتی ہو رہی ہے کیونکہ چمولی ہو صدور ورٹی چھہتر ہے یا اترکاسی ہو یا دوسرے پاڑی جلے ہوں وہاں پچاس پچاس کلومیٹر پہلے پیزل چل کے پگرنڈی چل کے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ہم اگر سادھن اپلپ دھو جائے تو پھر ہسپٹل کی طرف دھوڑتے اور وہاں پہاڑی چھتروں میں جو ہسپٹل کی ویغستہ ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کم سے کم دہرہ دون آنا پڑے گا سرین اگر میں بیڈ مل گیا تو دہرہ دون کی طرف رکھ کرنا پڑتا ہے تو جو گرامین چھتروں میں میں یہ جو کورونا کی بڑھ گئی ہے اس کے لئے میں کئی دن سے لگاتار سرکار کو سجاؤ دے رہا ہوں کہ سرکار ٹیسٹنگ بڑھائے ٹیسٹنگ بڑھائے ٹیسٹنگ بڑھائے کیونکہ جیادہ سی جیادہ ٹیسٹنگ ہو کر ہی پتا چلے گا کہ کوئی بیکتی پوزیٹیو ہے اور وہ دو چار دن سے بیمار ہے تو اس کو دوائی ہو جائے کر جو سرکار دے رہی اس سے گرامین چھتروں میں بھی سرکار کو کیونکہ راجنیتی کا سمجھ نہیں ہے اور سرکار کو سرکار دینے چاہیے کم سے کم پہاڑی چھتروں میں گرامین چھتروں میں وہاں پر ٹیسٹنگ کی سویدھائیں بڑھائیں کسی طرح سے بھی ٹیسٹنگ بڑھا دیں اب یہ دیکھیں نا دیرہ دون اور ہری دوار میں تو پانچ پانچ ہزار ٹیسٹنگ آج بھی ہو رہی ہے لیکن وہاں گرامین چھتروں میں آٹھ سو پانچ سو سات سو ہزار بارہ سو میکس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ایک جلے میں تو یہ گتی بہت دیمی ہے جو موت کا آکڑا پڑھ رہا ہے اور انہیں صحیح نہیں مل پارہ ہے تو دس بارہ دن بعد جب ان کی حالت کنڈیشن خراب ہو جاری ہے اس کے بعد وہ ہسپیٹل کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں پتہ جلتا آگلے دن وہ مرتی ہو گئی اور پھر کہا جاتا کہ جو ہسپیٹل میں جائے گا وہ مر جائے گا یہ ایک بھرم پھیلا ہوا ہے سماج کے بھی در بھی ہے وکاس جی کتنا سہمت ہے کہ اسپطال اگر جائیں گے تو وہ بچ نہیں پائیں گے اس لیے وہ گھر پہ ہی لاج کرتے ہیں لیکن جب اس سکتی ہے جس طرح دیکھا جا رہا رہی دوار اور نی ٹال میں بہت ہو رہی جب کہ وہ ٹی میں جو ہیں وہ گاؤں گاؤں نہیں سکتی رہتے کہ ہردوار رہوں دیرہ دون رہوں جانا نہیں چاہتے یہ منا اس تدی پہاڑ کی نوکری کو ایسا مانتے کہ کالا پانی میں اس طور پر کہہ رہا اور ہمارے پہاڑ جب لوگ آتے کئی ڈاکٹر کی صاحب مجھے تو دیرہ دون لیا تو یہ بھی ایک کارن ہے کہ ڈاکٹر کی روپ میں یا چکستان دکھائری کی روپ میں انہوں نے من بنایا کہ ہم کو نیچے رہنا اور دوسرا کیا ہے جو کام ڈاکٹر کا ہے تو ڈاکٹر کرے گا جو کام فارمیسیس کا فارمیسیس کرے گا تو جو آپ نے کہا کہ آشا کار کرتیاں کے سارے یا انہے لوگوں کے سارے ہم اس طرح کے جو ذمہ دارنی والی کام ہے جو ٹیسٹنگ کے کام ہے وہ ٹھیک ہے لیے کتنا تیار سرکار اب سرکار تو کہہ رہی کہ ہم آش یو بیچوں کے بیٹ ہیں اس کو بڑھائیں گے اوکسیجن بیٹ بڑھائیں گے لیکن سوال یہی کب تک ہو پائے گا فلحال اس چرچہ میں اتنا ہی پاکی تمہ خبر کلپ دیکھتا رہی کے نیس انڈیا نمسکو